رحمان کا رحیم کا کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آج کا یہ حسین موقع انعیت فرمایا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے مکتب کو قیامت تک کے لئے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ خصوصو خلوصو للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً جس جگہ آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا یہ جو مجمع ہے اور آج کا یہ ہمارے سامنے جو مکتب ہے یا اسکول ہے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا اگر یہ خواب اگر کسی نے دیکھا تھا سمدہ کے محلہ سمدہ میں سمدہ کے اندر اگر کسی نے خواب دیکھا تھا اگرچہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو میں اس کا سہرہ دینا چاہوں گا جناب حاجی عیسیٰ مرہوم کو جس کو بیچن حاجی کے نام سے جانتے تھے یہ سمدہ کا پہلا واحی شخص ہے جو بار بار جن کی زبان پر آتا تھا وہ مدرسہ کا لفظ آتا تھا وہ مدرسہ کا لفظ آتا تھا اور جب جس سال ان کا انتقال ہوا تھا جب میری ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ رحمت تم تو جا رہے ہو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر میں مر بھی گیا تو یہاں پر سمدہ میں ایک مدرسہ ضرور قائم کرنا مدرسہ ضرور قائم کرنا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حاجی عیسیٰ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ مبارک بادی کے لائق ہے وہ میرے والد محترم ہے وہ میرے والد محترم ہے جن کی تمناوں جن کی فکروں کے نتیجے میں جن کی کڑھن کے نتیجے میں جن کی کوشسوں کے نتیجے میں پورے علاقے والے جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب کئی مہینوں سے بیمار چل رہے ہیں صحیح سے چل نہیں سکتے ہیں لیکن جس دن سے یہاں پر بنیاد رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے وہ برابر صبح سے شام تک مستقل یہاں پر رہتے ہیں دعا کی یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی بیماری کو ختم فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی سائے عاطفت تعدیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے اور تیسے نمبر پر میں مبارک بادی دیتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور بچیوں کو جو میرے پاس لوگ ڈان ہی سے قرآن کریم سیکھنے کے لئے آتے تھے مکتب میں پڑھنے کے لئے آتے تھے اگر یقین مانیں تو اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے اس مکتب کا یا اس اسکول کا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بنایا ہے اس لئے میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں دیکھو یہ بنانے والا میں نہیں ہوں بلکہ آپ لوگ ہیں اور اللہ نے آپ ہی کے صدقے میں اس مکتب کو وجود میں لائیا ہے ورنہ رحمت اللہ کی کیا مجال ہے رحمت اللہ کی کیا عوقات ہے کوئی اس مکتب کو وجود میں لائے تو میں اپنے بچوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور چوتھے نمبر پر ہمارے پورے محلے کے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ہمارے بزرگ ہیں میں سبھوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور تیسر چوہ پانچ میں نمبر پر ہمارے وہ نوجوان جو بہار مزدوری کے لئے روزی روٹی کمانے کے لئے بہار میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی اس مکتب کے تعلق سے بڑی فکر لیے ہیں بڑی محنتیں کیے ہیں بڑی کوششیں کیے ہیں اور ہمارے محلہ سمدہ کے اندر مرد سے لے کر کے عورت تک بچے سے لے کر کے بڑھے تک جب سے یہ مکتب کا کام شروع ہوا الحمدللہ سارے لوگ ہمارا ساتھ دیئے ہیں شروع سے آخر تک مرد عورت کیجئے کہ اللہ تعالی ان کی محنتوں کو ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو مجھے بڑی حیرت ہوئی مغرب کے بعد آپ کو دیکھ کر کے مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کتنے لوگ آپ آئیں گے میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا تھا اور اسی مناسبت سے ہم نے اس کی تیاری بھی کی تھی لیکن الحمدللہ یہ آپ حضرات کی محبتوں کا نتیجہ ہے یہ آپ حضرات کی دینی جذبوں کا نتیجہ ہے کہ جناب مفتی سعد النجیب صاحب کا نام سن کر کے آپ دور دراز سے یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے اسی طرح میں شکریہ دا کرتا ہوں حضرات علماء کرام یقین جان لیجئے میں نے ابھی تک کسی بھی مولانا کو یا کسی بھی مفتی صاحب کو یا کسی بھی قاری صاحب کو میں نے فان تک کر کے بھی دعوت نہیں دیا کہ آپ ہمارے جلسے میں آئیے وہ جو عمومی اعلان ہو گیا ہو گیا لیکن اس کے باوجود یہ علماء کرام یہ مفتیانِ اعظام ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے میں کس زبان سے ان کا شکریہ ادا کروں ان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا بلکہ اللہ رب العزت ہی تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آنے والے تمام دوست کا تمام علماء کرام کا تمام بزرگوں کا تمام بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعا کیجئے گا اس مکتب کی تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو قیامت تک کے لیے اس کی وجود کو باقی رکھے اب میں سیدھے ہمارے اسٹیج پر ایک ایسا خطیب ایک ایسا مقرر مبلغ دائی اسلام اپنے زمانے کے بہترین خطیب وائز شریع بیان اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میلیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ